اس سمعے کی بڑی خبر اس سمعے ہم آپ کو ہریانہ کے کرنال سے دے رہے ہیں لگاتار سی ایم نائب سنگھ سینی کے جو بیان ہے وہ لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آج شام کو بھی ہم نے آپ کو دکھایا حالانکہ شام کو جو بیان ہم نے آپ کو دکھایا تھا وہ تھا پردیش ایدکس محلال بڑولی کا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سی ایم نائب سینی کرنال سے نہیں لادوا سے چناو لڑیں گے لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کرنال سے ہی چناو لڑیں گے اس طرح کی جو بات ہے وہ نکل کر سامنے آئی تھی لیکن اب جانکاری جو مل رہی ہے وہ اس میں سی ایم کے جو میڈیا کوڈینیٹر ہے جنمون انا جو بھاسپا کے سینئر نیتا ہے وہ اس چیز کو سپشٹ کر رہے ہیں کیونکہ اتنا تو جرور کلیر ہو سکا ہے کہ سی ایم نائب سینگھ سینی کرنال سے چناو نہیں لڑنے والے ہیں جنمون جی کیا کچھ بتانا چاہیں گے بیان الگرک طرح کے آ رہے ہیں سی ایم نائب سینگھ سینی کا بیان آیا کی وہ کرنال سے چناو نہیں لڑیں گے تب ہی میڈیا نے اسی بیان کو دکھایا لیکن اب جانکاری مل رہی ہے کہ ان کا بیان ٹھیک ہے میں دیکھیں اس میں دو باتیں آئی ہیں سامنے جب سارا بیان آپ کا دیکھا اور مانے مکھے منتری جب کرنال سے چندی وٹ جاتے ہیں تو انہوں نے بڑے پرمکتہ سے اس کا سمیان لیا اور ان کا میرے کو ٹیلی فون ہویا کہ بھی وہ بیان ایکوریٹ بیان کیا ہے کیونکہ جب آدمی بول رہا ہوتا تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے وہ کیا اپنا ان کی ریکارڈنگ کیا ہے کیا چی تو جب ان کو میں نے آپ میڈیا کے ساتھ جو کوریج کر رہے تھے تو ان کو بھیجے تو تھا وہ انہوں نے اس کو دھیان سے سنا تو اس کا جو جس پرکار کی جو بات انہوں نے کہی وہ بات میں سمیتو بات کا بطنگڑ بنا کر کے کہ اس کو کھڑا کرنے کا پریاس دیا جا رہا ہے جب ان سے پوچھا گیا کی مہن لال بڑھولی جی نے یہ چیز کہی ہے تو انہوں نے کہا وہ ہمارے ماننی پردیش ادکس ہیں ان کو میرے سے زیادہ پتہ ہے ہم نے سوچی بد کر کے چیزیں ان کو دے دی اور انہوں نے آگے وہ رکھ دی ہمارے یا ٹکٹے دینے کی پرتہ جن سے پارلیمنٹری بورڈ کی ہے اس میں یہ چیز ساری کلیر ہو جاتی ہے اس کے بعد جب میڈیا کے ساتھیوں نے پوچھا کہ وہ کرنال سے چناب بے آپ کرنال سے چناب لگیں گے تو انہوں نے کہا ہاں کرنال سے ہی میں چناب لڑوں گا ان کا لوگ کہنے کا بھاو ہے کہ نبے کی نبے ویدھان سباؤں میں نائب سینی جی کے ادھکستہ میں ہم چناب لڑ رہے ہیں نائب سینی جی مانے مکہ منتری جی ہیں اب جب پیچھے ہمیں شادی آئے ان کو ان کی ادھکستہ میں چناب لڑانے کی بات کر گئے جب پردیش کا مکھیا ہے اس بات کو زیادہ کوئی طول دینے کے لیے کیونکہ آپ لوگوں کے بیان کے بات بھی رہو تھا ہر پولٹیکل پارٹی بھی اور اپنا پترکار ساتھی بھی اس کو غلط انگل چلیں گے اسی لئے میں اب یہ رات کو آپ کو بیان دے رہا ہوں میری مکہ منتری سے سوائے بات ہوئی تو ان کے آدیشہ نسار اس بات کا میں پرجور کھنڈل کر رہا ہوں کہ کوئی اس پرکار کے بیان کو ان کے پیش نہ کیا ہمارے ہی سبھی سبھی پترکار ساتھی اور ہمارے ہی پریم کے پترکار ساتھی ہیں جو سالوں سے پترکار کر رہے ہیں انہیں کلیر سوال پوچھا تھا کی آپ کیا کرنال سے چناب لڑیں گے کیونکہ ان کے پردیش سے دیکھ سے نے کہا کیا آپ لانڈبا سے چناب لڑیں گے ملکہ توڑ مروڑ کے جو اس کو نہیں کہہ سکتے لیکن اس میں شاید وہ خود مجاگ منہ نے کہا کیا نا کس نے کہا آپ کو جو بات کہنے کا جو پریہ تھا ان کی جو بات کرنے کی جو شہلی تھی ان کا کہنے کا بہت ہوتا ہے بھائی کس نے کہا کرنال سے ہی میں چناب لڑ رہا ہوں اکل وہ جائیں گے لڑ با تو لڑ با سے چناب لڑ رہے ہیں جن کے ادیکشتہ میں ہم نبے ویدان صاحبہ میں چناب لڑ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا یہاں پہ ویرام لگ جانا چاہیے ان کا کہنے کا بھاو ہے یہ مکہ منتری جی کے شد ہے مکہ منتری جی سے میری بات ہوئی اس لئے رات کو میں نے آپ کو یہ بات ابھی کہنے کے لیے یہ بات رکھی کہ مکہ منتری جی کے کہنے انسار بات کا جو بتنگڑ نہ بنایا جائے جو ماننے پردیش جی کی بات تھی وہ انہوں نے کہا کہ اب کب کہا انہوں نے کہا اب کہا انہوں نے کہا کہ پھر میرے نالج میں نہیں ہے جب پردیش ماننے پردیش جی نے بات کہا دی تو ان کو زیادہ پتا ہے میرے سے وہ بات وہاں ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد پترکار ساتھی پوچھتے بھی کرنال سے آپ چناؤ لڑیں گے تو جس لہنے پر انہوں نے کہا ہاں کرنال سے بھی میں ہی چناؤ لڑوں گا کل وہ مان لوگ کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں روڈ شاہر میں جاتے روڈ شاہر میں جاتے روڈ شاہر مانے مکہ منتری جی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو زیادہ تورنیا دیا جائے یہ سارا بھروتہ بھاس یہی بھی ختم کہہ سکتے ہیں اس کو کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ان کا سمجھانے کا طریقہ دوسرا لیکن انہوں نے یہ یہ نہیں بولا کہ میں ہی چناؤ لڑوں گا لیکن ان کے موں سے نکل گیا کہ میں ہی چناؤ لڑوں گا اس لیے جو ہے سبھی چینلز پر سبھی میڈیا پر یہ ریکنگ آگئی کی بڑولی کا جو بیان تھا پردیشت اس کا کلارا سے چناؤ لڑیں گے اب وہ نہیں ہے سی ام نائسہ نہیں کہہ رہے کلیر ہو چکی ہے میں نے جو مکہ منتری جی نے ان کے جو بیان میں آپ کو دے رہا ہوں ان کے دھوارا کہی گی بات ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ادھرکت بیان ماننے مکہ منتری جی کا یہ ہے کہ جو انہوں نے ماننے پردیشت کے بارے میں کہا ہے ماننے انہوں نے کہا کہ ماننے پردیشت کو میرے سے زیادہ پتا ہے نیچورلی بات ہے جب پردیشت کو ماری سنگٹھن کی ایک رچنا سرنچنا ہوتی ہے اس میں ماننے پردیشت کو جب ہم سوچی بد کر کے انہوں نے نہیں ہوں انہوں نے جو بات کی کہ پارلیہ ملٹری بورڈ میں کو ہم نے سوچی بد کر دیا اس کے بعد پارلیہ ملٹری بورڈ مور رکھا تھا کہ کول وقتی کہاں سے چناؤ لڑے گا یہ کام پارلیہ ملٹری بورڈ کا یہ یہ کام میرا نہیں حالکہ پرتیشت محلال بڑھو جی نے یہ ضرور کہا کہ تقریبا ناموں پر جو ہے شوٹ لسٹ کر دیا ہے نام اور دو سے تین دن میں اس پر دوبارہ بیچار ہوگا تب پہلی سوچی جاری ہوگی نہیں دیکھیں اس میں دو دن میں سوچی جاری ہو ایک دن میں سوچی جاری ہو کم سوچی جاری ہو یہ ایک ہائی لیول کی بات ہے ہمارے ادھکار شیطر کی بات ہے میں نے آپ کو جتنی سوچنا دینی تھی جو ماننے مکہ منتر جی کا آج روڈ شو کی سماکتی پر جس بیان کو لے کر کے ایک ویرودہ باس چیزیں سامنے آ رہی تھی اس کو کلیر کرنے کے لیے میں نے اپنی بات رکھنی تھی اپنی بات مطلب جو مکہ منتر جی کے شمتے وہ میں آپ کو بتائیں ایک اور لاسٹ میں ختم کریں گے اس بات کو ایک چر چاہیے بھی چل رہی تھی کہ جگمول اگن جی کو کرنال سے چناؤ میں اتارا جا رہا ہے کچھ اس پر بھی کچھ کہنا چاہیں گے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے لیے کمل کا فول ہے جو مکہ منتر جی نا کمل کے فول ہے جس کو کمل کا فول ملے گا وہ چناؤ لڑے گا وہ چاہے کوئی بھی ہو اس میں پارلیمنٹری بورڈ تاہ کرتا ہے کون لیکتی چناؤ لڑے گا یا کسی کی جس کو بھی کمل کا فول ملے گا وہ چناؤ لڑے گا بلکل کلیر ہو چکی ہے بات کی جو سی ایم نایت سینی نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ کرنال سے ہی چناؤ لڑیں گے ایسا بیان انہوں نے نہیں دیا اس سے صاف طور پر کلیر ہوتا ہے کہ شاید وہ کرنال سے اب چناؤ نہیں لڑنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ بورڈ جو ہے فیصلہ کرے گا تو یہ بیان کلیر ہو چکا ہے ان کے موہ سے نکلا کا ضرور تھا لیکن ان کا کہنے کا مطلب دوسرا تھا جیسے جیسے کی جیسے کی میڈیا کوڈینیٹر ہیں سینئر باجپا نیتا ہے انہوں نے کلیر کٹ دیا تو بہرحال جگمون جی اور بات پوچھی جائے کس طرح کی تیاری چل رہی ہے اب بجان سبح چناب پورے ہریانہ میں کیا لگتا ہے کہ باجپاہ ہیٹری کا لگا پائی گا دیکھیں جس پرکار کا روڈ شو نکلا ہے بڑا بھوے روڈ شوڑ تھا میں پورے اپنا تیسری بار ہمپورن محمد کی سرکار بنانے جا رہے ہیں یہ کہنا ہے سینئر بی جی پی نیتا جگمون اند کا جس کی لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کامل میٹا کرنال بیکن نیوز کرنا